موسیقی 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 دیں گے آپ جتنا ہماری جو دال ہے پسیوی ڈرائے ہوگی اتنی ہی جلدی ہماری یہ برفی تیار ہوگی اگر دال میں تھوڑا بھی پانی ہوگا تو تھوڑا سا ٹائم لگے گا لیکن وہ بھی بن جائے گی لیکن ٹائم زیادہ لگے گا تو میں نے دال کو اچھے سے سکھا لیا تھا سکھا کے میں نے اس کو پیسا تھا تو بہت جلدی ہی ہمارا جو ہماری جو برفی ہے وہ تیار ہوگی تھی اس طریقے سے گھی میں ہم نے اچھے سے اس کو میڈیم فلم پہ ہی ہم نے اس کو اچھے سے اس طریقے سے مکس کرنا ہے جب یہ بلکل یگ جان ہو جائے گئے جو آپ کو دانے دانے نظر آ رہے ہیں یہ ختم ہو جائیں گے بلکل تو سمجھ جائیں کہ ہماری جو دال ہے اچھے سے بھن چکی ہے پنڈہ سے بیس منٹ لگے تھے مجھے اور ہماری جو دال ہے وہ اچھے سے بھن گئی تھی گھی کے اندر یہ دیکھیں اس طریقے سے اس کنڈیشن میں آ جائے گی اب اس کے بعد ہم اس میں چینی ڈالیں گے ایک پیالی میں نے چینی لی ہے آپ اگر میٹھا زیادہ کھاتے ہیں یا کم کھاتے ہیں تو چینی کم اور زیادہ آپ کر سکتے ہیں لیکن یہ پرفیکٹ میجرمنٹ تھا ایک پیالی دال کے ساتھ ایک پیالی چینی بلکل زبدست طریقے سے یہ میٹھا تھا کچھ نہ زیادہ میٹھا تھا نہ کم تھا بلکل بہت ہی زبدست قسم کا اس کا ٹیسٹ تھا اس طریقے سے ہم چینی ڈالنے کے بعد بھی اس کو اچھے سے مکس کریں گے دس منٹ لگے تھے مجھے اور یہ جب چینی کا دانہ ختم ہو جائے گا اور اچھے سے یہ مکس ہو جائے گی آپ کو نظر آئے گا کہ بہت اچھے سے مکس ہو گئی ہے اس طریقے سے تو ہم نے جو ڈرائی ملک لیا تھا ٹو ٹیبل سپون وہ بھی ڈال دیں گے اور اس ساری پروسیجن میں آپ یہ دھیان رکھئے گا آپ کی جو آنچ ہے وہ سلوئی رہے زیادہ تیز آنچ پہ ہم یہ سارے کام نہیں کریں گے ہلوہ جو ہے کڑائی میں لگ جائے گا اس کی سمیل خراب ہو جائے گی اس طرح سے دیکھیں دس منٹ میں ہم نے جو ڈرائی ملک ڈالا تھا وہ بھی بہت اچھے سے مکس ہو گیا ہے اب یہ تیز پات کا جو پتہ تھا ہم نے نکال دیا ہے اس کی خوشبو بہت اچھے سے آگئی ہے ہماری برفی کے اندر اس طریقے سے ہم اس کو مکس کریں گے پانچ منٹ تک اور اس کو بھونیں گے اچھے سے بھون لیں گے بس تیار ہے ہمارا چولہ بند کریں گے اور جو ہم نے تھالی میں گھی لگایا تھا اس تھالی میں یہ سارا ڈال کے اچھے سے ہم نے اس کو دبا دبا کے سیٹ کرنا ہے کوئی بھی سٹیل کا چمچہ لے لیں آپ اس طریقے سے جو چاول کا چمچہ ہوتا ہے یہ لے لیں اور اس کو اچھے سے دبا دبا کے سیٹ کر لیں اس طریقے سے میں نے سیٹ کر لیا تھا اسے چاروں طرح سے ایکول شیف میں ہونا چاہیے اب اس طرح سے ہم گرم گرم پہ ہی کٹنگ کر لیں گے اب آپ کی اپنی مرضی ہے آپ کسی بھی شیف میں اس کو کٹ کر سکتے ہیں جو آپ کو پسند ہو اس طریقے سے گرم گرم پہ ہم نے کٹ کر لیا ہے سارے اس طریقے سے کٹنگ کر لیں گے ابھی ہمارا جو برفی ہے وہ بہت زیادہ گرم ہے تو ہم نے اسی طریقے سے جلدی سے ہم نے اس پہ کٹ لگا لینا ہے کٹ لگانے کے بعد آپ نے اس کو پنکھے میں سکھا سکتی ہیں اور اگر آپ کو جلدی ہے تو آپ اس کو فریج میں رکھے بھی فوراں تھنڈا کر سکتے ہیں تھنڈا کرنے کے بعد بہت آرام سے یہ پیسز نکل جائیں گے میں نے اس کو پنکھے میں رکھے سکھا لیا تھا اور بہت اچھے سے یہ آدھا ایک گھنٹے تک سکھنے کے بعد بہت اچھے سے یہ جم گیا تھا ابھی میں آپ کو اس کی کٹنگ کر کے دکھاؤں گی اوپر سے بادام اور کاجو جو بھی آپ کے پاس نٹس ہیں آپ اس سے اس طرح سے سیٹ کر سکتی ہیں بہتی مزے کی برفی تیار ہوئی تھی بہتی زبادہ اس کے سمکی ابھی ہم نے اس کو تھوڑی دیر پنکھے میں رکھنا ہے پنکھے میں جب یہ بلکل تھنڈی ہو جائے گی آپ چیک کر لیے گا نیچے سے ہاتھ لگا کے بلکل تھنڈی ہو جائے گی اس کے بعد اس کے پیسز آپ کٹیے گا اس طریقے سے اور بہت آرام سے اس کے پیسز نکل ج جائیں گے آپ نے سب سے پہلے سائیڈ سائیڈ والا پیسز نکال دیں گی آپ تو اس کے بعد پھی جو آگے کے پیسز ہیں وہ خود ہی نکلتے چلے جائیں گے بس ایک پہلے پیسز میں سوڑا سا پر پرابلم آئے گی اس کے بعد بہت آسانی سے سارے پیسز جو ہیں ہمارے الگ ہوتے جائیں گے اور یہ دیکھیں ہماری کتنی زبردست کسیم کی برفی جم گئی ہے بہتی مزیدہ تھی بہتی ٹیسٹی تھی تو ویویرز اگر آپ کو میری یہ چنے کی دال کی برفی کی ر پیسند آئیے تو پلیز اس کو لائک کریں سبسکرائب کریں کمنٹ کریں اور بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کر دیں اس سے میری آنے والی ہر ریسی پی آپ تک بہ آسانی پہنچ پائے گی اس کے ساتھ ہی دعاوں میں یاد رکھئے گا جزاک اللہ اللہ حافظ